بھارت ایک موج بہت کچھ ہوا ہے لیکن ان میں سے کچھ کچھ چیزیں میں نے چوز کری ہوں اور آپ کے سامنے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو پینڈیمک نے دنیا کی ایسی دیسی کر کے رکھے ہوئی اور ہندوستان میں تو چار مصبتیں اور اوپر سے آگئے پینڈیمک کے ساتھ بینگول میں توفان آگیا اور مائیگرینٹ ورکرز کو اپنے گھر تک جانے کے لیے جو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کہانی کسی سے چھپی نہیں ہے کس طریقے سے وہ جانا چاہتے ہیں اپنے گھر پہ لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونکے سرکاریں اڑنگا لگا رہی ہیں کہ وہ نہ جا پائے لیکن جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز کی ایک خاص بات ہے وہ بہت کچھ پرامس کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی ڈیلیور کریں گے یہ بھی ڈیلیور کریں گے اور کرائیسز کو تو خاص طور پر اپورچنٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے مشہور ہیں خاص طور پر یہ سرکار گجرات کے چیف میسٹر صاحب کو ہی لے لیے مسٹر روپانی انہوں نے کچھ ٹائم پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ گجرات میں ہی لوکل لوگوں نے وہیں کے ان کے آسپاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو ہے وینٹی لیٹرز ڈیولپ کر دی ہیں اور وہ وینٹی لیٹرز جو ہیں بہت ہی بڑی ہے بہت ہی سستے ہیں اور وہ گجرات میں پیشنٹس پہ یوز بھی ہو رہے ہیں اور انہوں نے بلنا کہ صوبہ سے پیشنٹس پہ استعمال ہو رہے ہیں جو خوشی ہے کہ وینٹی لیٹر بنانے میں بھی گجرات میں ہمارے لوکل انڈسٹریالیس کامیاب ہوئے ہیں پورا اس کا سٹی فائی بھی ہو گیا ہے اور پیشنٹ پر صوبہ سے سکسیس پولی وہ کام بھی کر رہا ہے فرضی جالی وینٹی لیٹر کی کیا وینٹی لیٹر بھی کوئی جالی ہو سکتا ہے لیکن گجرات سے آنے والی خبریں بتا رہی ہیں کہ وینٹی لیٹر جالی ہو سکتا ہے اب جا کے پتا چلا ہے کہ وہ تو ایکچولی وینٹی لیٹر تھے ہی نہیں ہیں اور وہ انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ وہ وینٹی لیٹر نہ اور پیشنٹ پر ٹیسٹ نہیں صرف ایک پیشنٹ پر اس کو ٹیسٹ کیا تھا فلاونٹنگ آل دا رولز جو کسی بھی ایکوپمنٹ کو کمیشن کرنے میں لگائے جاتے ہیں تو پھر جیسے کہ ہم اچھے دن کا ویٹ کر رہے ہیں ویسے ہی وینٹی لیٹر کا بھی ویٹ کر رہے ہیں لیکن اس کہانی سے مجھے نویڈا کی وہ کہانی آدھا گی again an example of how we convert a crisis into an opportunity جیسے ہی پینڈیمک پھوٹا لوگوں کو ہینٹ سینٹیزر کی قیمت سمجھ میں آئی اور نویڈا میں کسی انترپنور نے کیا نکلی ہینٹ سینٹیزر بنانے کے ایک فیکٹری لگا دی اس بات میں اور وینٹی لیٹر والی کہانی میں کوئی فریک نظر نہیں آتا ہے جیسی پر جا ویسے نہیں تھا when 800 trains have been brought into up and when 2 lakh people on an average are being brought into up every day the wadras have embarrassed themselves over their bus flop show congress party نے کوشش کری کہ کچھ بسی زرینج کری جائیں اور مائیگرین ورکرز کو up سے ٹرانسپورٹ کرا جائیں تو up سرکار نے اڑنگا لگا جائیں کہ نہیں بھی ہم تو بسے نہیں جانے دیں گے i firmly believe that indian national congress is no more national it is indian troll congress we should call it so آپ بسوں کے سارے documents دو یہ دو وہ دو اتنا سارا crisis ہو کے پڑا ہوا ہے لیکن یہ one upmanship میں لگے ہوئے ہیں congress نے سارے جو چیزیں دیں documents دینے کے بعد ان کو پتا چلا youp government نے بولا فٹا فٹ چیک کرنے کے بعد انہیں پتا لگ گیا کہ ان میں تو صرف 879 بسی زی ہیں اور لوگ نراز ہو کے کہ congress party نے promise تو ہزار بسے کری تھی 879 کیوں دی ہیں جیسے کی congress party government میں ہو power میں ہو بھئی وہ 879 لے کے ہے اسی میں لوگوں کو بھیج دو کچھ تو بھلا ہوگا لوگوں کا تمہاری تو سرکار تو منع کر یہ کرنے کے لیے اور آپ اس بات پہ بی جے بی کے سپورٹر سے اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ promise تو ہزار کیا تھا دینے 879 ہے بھئی اپرامیس تو پندرہ لاگ بھی تم ملا تو ایک بھی نہیں دوستو آج کے ہندوستان کی شکل صورت کیسی ہوگی اس گھٹنا سے بہتر کچھ نہیں بتا سکتا کچھ مہینے پہلے مدھے پردیش پولیس نے موڈ میں آکے وکیل صاحب کو کوٹ دیا وکیل صاحب نے کمپلین کر دی اب پولیس والے ان سے معافی مانگ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بھئی ہم نے گلتی سے کوٹا پولیس والوں کی گلتی کیا تھی کیونکہ وکیل صاحب کے ایک داڑی تھی پولیس والوں نے سوچا کہ یہ مسلمان ہیں اور جس پولیس والے نے ان کو پیٹا ہے وہ بہتی کٹر ہندو ہے جب بھی کسی مسئلے میں کسی مسلمان کو پکڑتا ہے اس کی جم کے پیلائی کرتا ہے اور اب وہ پولیس والا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے ایک ہندو بھائی کو گلتی سے مسلمان سمجھ کے پیٹ دیا تو یہ داڑی کا بڑا مسئلہ ہو گیا اور اب دیکھو مجھے تو لگتا ہے بھی یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی داڑیاں بڑھ رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو مشکل ہونے والے کیونکہ داڑی کے وجہ سے کٹائی ہو رہی ہے انکلوڈنگ می دوستو پچھلے دنوں ایک چیز تو کلیر ہوگی اگر کوئی بھی ایک طبقہ جو ہے پریکوشنس نہیں لیتا ہے اور فیزیکل ڈسٹینسنگ نہیں پریکٹس کرتا ہے اور کورونا فیلاتا ہے تو اس کو آپ ٹیرریسٹ بھی کہہ سکتے ہو اس کو جہادی بھی بول سکتے ہو کورونا جہادی بھی بول سکتے ہو لیکن اگر وہ زی نیوز کا امپلوئی ہے پھر وہ وارئر بن جاتا ہے آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا اس لیے آج زی نیوز کے خلاف زہر اگلنے والوں کو ہمارے ہی زی وارئرز سیدھا جواب دیں گے یہ وہ زی وارئرز ہیں جو کورونا پوزیٹیو ہوتے ہوئے بھی پوری طرح پوزیٹیو بنے ہوئے ہیں پوزیٹیوٹی سے بھرے ہوئے ہیں دوستو ہپوکرسی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کوئی سیمہ ہوتی ہے کچھ دن پہلے آپ سین ایشو کو لے کے دوسروں لوگوں کو کیا کیا کہہ رہے تھے ان کو گالیاں سنا رہے تھے ڈیبیٹ کرے جا رہے تھے جہادیں بنا رہے تھے آپ نے کہ یہ سب ہونے والا ہندوستان کے اندر یہ کونسپیریسی ہے تبلیقیوں کی فلانا ہے ڈھیم کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا لیکن وہی ایکزیکٹلی کام آپ کر رہے ہو تو آپ وارئر ہو گئے کس تو شرم کرو مطلب اتنا تو دیکھ لیا کرو کہ آپ اگر جھوٹ بھی بولو تو اپنے دو جھوٹوں کے بیچ میں کمسکون چھ مہین کا گیپ تو رکھا کرو تاکہ لوگوں کو پچھلی بات یاد نہ رہے آپ نے پندر دن پہلے کچھ بولا پندر دن بعد کچھ اور بول دیا آپ نے حال کے دنوں میں دیکھا ہوگا بھارت میں خاص وچار دھارہ والے لوگوں نے کرونا وائرس پھیلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے یہ لوگ اندر ہی اندر چاہتے ہیں کہ دیش میں کورونا وائرس پھیل جائے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن یہی بات سچ ہے اور اس کے ثبوت آپ کو ہر روز دیکھنے کو مل رہے ہیں سدھیل چودری صاحب ٹویٹ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں مطلب چودری صاحب آپ اپنے آپ کو یہ ڈیفیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر کیا؟ بھارت سرکار نے مجھے 130 کروڑ ہندوستانیوں کی رکشہ کے لیے ہر ایک کا پرسنل باڈی کارڈ بنایا ہے اور ایک آن گیا پینشن مت لیجئے سر ہر وقت آپ کے فون میں ایک اپ بند کر رہا ہوں گا اس موبائل کے اندر کیا چھپا رکھا ہے سب ایسے کیوں موبائل دکھا رہا ہے بیٹ چاہیے دوستو آپ کی پاس سمارٹ فون ہونے بہت ضروری ہے اور سمارٹ فون پر آرگے سیتو اپ ہونا بہت ضروری ہے لیکن بڑے بڑے ایکسپرٹس نے یہ بولا ہے انڈیا میں ہی نہیں انڈیا کے بھار بھی یہ بولا ہے یہ تو زبرزستی کا اپ ہے جو گورنمنٹ آپ کی پرائیویسی میں انویجن کر رہے ہیں آپ کا ڈیٹا اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ کر رہے ہیں ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن سب جانتے ہیں گورنمنٹ جو کہتی ہیں اس کا اُلٹا ہی کرتی ہوتی ہیں بیسیگلی پبلک کو لے کے تو آرگے سیتو اپ آپ کے فون پر ہونا ضروری ہو گیا اس کے بینے آپ کئی گھوس نہیں سکتے ہیں پولیس بھی کئی بار آپ سے چیک کر کے آپ کو پیٹنے بھی لگ جاتی ہے کہ آرگے سیتو ایپ کیوں نہیں ہے سمارٹ فون کیوں نہیں ہے آپ کے پاس تو دیکھئے مقصد کیا ہے اس اپ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ اپنا لوکیشن جو ہے وہ آن رکھنا ہے بلوٹووٹھ آن رکھنا ہے بٹ میری ایکسپرٹس ہیں کہ پرائیویسی میں انویجن ہے پرائیویسی کے بہت ایشو ہے ڈیٹا سارا گورنمنٹ کے پاس جائے گا اور لٹ اف انڈیانس آر نوٹ کنسرنڈ اٹھ آل دی آرگے سیتو یہ بہت اچھا ہے اس سے میرا بڑا فائدہ ہوا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرے ہی جا رہے ہیں ریلائز کی ان کو پرائیویسی کی کیا پرائیویسی کی کیا پرائیویسی جو کنٹری میں آج تک جوائنٹ فیمیلی کلچر کو ہم ساتھ ساتھیں ٹائپ فیلموں کے ساتھ سلیبریٹ کرا جاتا ہے وہاں پہ پرائیویسی کیا یہاں تو سب گھر میں سارے ڈشتیدار اور ساری جوائنٹ فیمیلی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ مفت کا ہے ہی ہمیں پرائیویسی کی کیا پرابلم ہے یہ تو ویسٹ کا کونسپٹ ہے پرائیویسی ہمارے ہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا پرائیویسی دروازہ کھول کے رکھو سنیوکت پریوار تب تک ٹکا رہے گا جب تک وقتی کردہ میں ادارتا ہمارے من میں ادار ہونا چاہیے ہم ایک دوسرے کی باتوں کو اگنور کر سکیں اور سہیشنطہ کی بھونہ من میں آنی چاہیے ہم جتنا من سکیں ہم سہن کر سکیں تو دوستو یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج امید کرتا ہوں آپ کو تھوڑا بہت مزہ آیا ہوگا زیادہ کی تو میں امید نہیں کرتا ہوں کہ حالات ایسے نہیں مجھے خود مزے نہیں آتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا بہت تو آیا ہوگا اگلے اپیسوڈ کا ویٹ کیجئے اور تب تک جو موجیں ہیں اس پروگرام کے بھار لیتے رہیے رجنتہ اچھ نیچ کے پاپڑے میں لڑتے پڑتے گول پھر بھی باج نہ آئے بندر باٹ کے جھول سنت منتری پولیس کلکٹر سبھی کھڑا مادول گیان میں کھوٹ نہ آئے بھارت ایک موج رے پیٹی اُسا پیچھے چھاڑے ملیا مو دین میل چوکی دار جو دن میں سو گیا بن گئی دے سکی ریل چٹنی ایک ایسی بھائی آ سواد سبھی سبھی رول مجھے میں پھر بھی لے چٹکا ارے بھارت ایک موج ارے چڑڈی گئی خجور پہ اور موسم ہو گیا ہے سوز مہابارت کے کال میں ہو گئی انٹرنیٹ کی خوش بہلو کا سم رکبر مانگے جان کے بکشا روج ارے کٹ کے اُللو بن گئے راجہ بھارت ایک موج ارے مان کی بات کرے ارے سنڈے بینا کسی کے روک ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ارے بھارت ایک موج ایزاں ایزاں ایزاں